موسیقی کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا ہشر میں خوتے کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سبالا تو کدھر جاؤں گا جاؤں گا آپ نے دیکھیں گئے نہ سبالا بکھر جاؤں گا تو کدھر جاؤں گا اتنا مانوس ہوں آتا میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس ہوا کام میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا ہی اتنا ہی اتنا ہی اتنا بکھر جاؤں گا اتنا تیرے قدموں سے دور سے کیا دور تو مر جاؤں گا میری ہر آئے کی ڈوری در پنچ تن سے جڑی میری ہر آئے کی ڈوری در پنچ تن سے جڑی در پنچ تن سے جڑی بے خطر ہو کہ لا حد میں میں اتر جاؤں گا آپ نے کرنا سمبالا اتر جاؤں ہشر میں خود کو جو دیکھوں گا تو بکھر جاؤں گا اتر 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 جاؤں گا جاؤں گا نات پڑتے در پنچ تن سے جاؤں گا اتر جاؤں گا اتر جاؤں گا ڈیو ہم سیکھتے ببور و شیفت شکور ہے کہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں ریلیجیس کولن ہے میں ویلکم کرتی ہوں آنسایش باز صاحبہ کو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ہم بھی بات کر رہے تھے لامہ صاحب فتنے کی اوپر فتنہ اور فتنے کو فساد کہا گیا ہے فتنے کو بہت کچھ کہا گیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے نزدیک جو کہا گیا ہے فتنہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے اوپر کہتے ہیں آپ حاکمیت دی ہے کن کن چیزوں کے اوپر اس کا عبور حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد وصفاق اللہ کی جو عالمین کا رب ہے اللہ خدود و سلام سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اعتحار پر گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اہم انوان ہے جیسے کہ علامہ صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر لمحات میں ایک بات اشارت فرمائی تو میں اس سے اختلاف رائع نہیں کر اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں کہ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارہ عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدارہ عورت کبھی مریم کبھی ہوا کبھی زہرہ ہر انسان کی زندگی کے دو روپ ہیں دو کردار ہیں مصبت اور منفی یہ اللہ کا عزل سے قانون ہے کہ جہاں حق ہے وہاں باطل ہے جہاں باطل ہے وہاں حق ہے کیونکہ روشنی کی اہمیت اس وقت تک پتا نہیں چلتی جب تک اندھیرہ نہ ہو علم اپنے کمال دوسرک پہنچتا ہے جب ابو جہل بھی اپنے کمال پہ پھر پتا چلتا ہے کہ علم کی حیثیت کیا ہے جتنا جو ہے وہ صرف ایک چیز کو نہیں کہا جا سکتا کہ خدا نہ خواستہ ہم یہ بس کہہ دیں دو بندوں کو لڑا دینا یہ فتنہ ہے نہیں سب سے بڑا فتنہ جو قرآن مجید نے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرح اشارہ کیا ہے وہ ہے فتنہ جہالت اسے میں یوں کہتا ہوں کہ علم صاحب جاہل کی بات اور جنگل کی آگ یہ لگتی نہیں پھیلتی ہے نسلوں میں جب فتنے پھیلتے ہیں تو پھر امن کی بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں جہالت فتنہ ہے ظلم فتنہ ہے جبر فتنہ ہے اقتدار پرستی فتنہ ہے حوض پرستی فتنہ ہے علم کے مقابلے میں جہل کا پرچار فتنہ ہے خدا کے مقابلے میں خود پسندی کا جو سلسلہ ہے یہ فتنہ ہے مال کی حوث میں اللہ اور اس کے دین کو بیچ دینا یہ فتنہ ہے اپنی اولاد کی خاطر دوسری کی اولادوں کے حقوق کو قتل کرنا یہ فتنہ ہے بیٹی کا حق شپا لینا یہ فتنہ ہے اولاد کو اس کے حق سے محروم کر دینا یہ فتنہ ہے اپنے ہمسائے کے لیے اچھی سوچ نہ رکھنا یہ فتنہ ہے محبت کی جگہ نفرت کا پرچار کرنا یہ فتنہ ہے مسلمانوں کے بلا وجہ قتل کے فتوے دے دینا یہ فتنہ ہے ضرور کو پھیلانا یہ فتنہ ہے اقتدار کو پھیلانا یہ فتنہ ہے جب ہم عورت کے منفی پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نو کی زوجہ نظر آتی ہے جب اسی خاتون کے ہم مصبت پہلو کو دیکھتے ہیں تو جناب ختیجہ تلک کبرا نظر آتی ہے جب ہم عورت کے منفی پہلو کو دیکھتے ہیں تو کہیں ہمیں وہ زلائقہ نظر آتی ہے لیکن جب ہم ایک خاتون کے مصبت پہلو پہ دیکھتے ہیں تو پھر اختر شنیورٹی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ سلام چھک کے کرو زہرہ کے آستانے کو حسین جس نے پال کے دیا زمانے کی جب ہم خاتون کے مصبت کے دار پہ آتے ہیں تو ہمیں جناب سیدہ کی پاک شہزادی بی بی زینب صلی اللہ علیہ حق کے وہ خطبے ملتے ہیں جس نے انسان کو انسانیت کا درس دیا جس نے ملوکیت کو ختم کر کے شریعت کا پرچار کیا جنہوں نے دنیا کو بکایا حق کیا ہے باطل کیا ہے ظلم کیا ہے علم کیا ہے سبر کیا ہے جبر کیا ہے اور اگر ان فتنوں کا آپ تسلسل آگے دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک عورت جو ہے وَنَوْزُ بِاللَّهِ مِنْزَالِكِ نَقِلِ قُفْرِ قُفُ نَبَاشَدِ رسالت کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو یہ عورت کا قصور نہیں ہے یہ اس مصبت اور منفی سوچ کا پہلو ہے وَعَلِهِ وَسَلَّمْ خَاتْمُ النَّبِينَ ہیں اور قیامت تک میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا جیسے ایسے فتنے پھیلیں گے تو پھر قوموں سے امن تباہ ہو جائے گا لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں آخری بات کوئی ایسا مسلمان نہیں جو میرے نبی کے عقیدہ ختم نبوت کا قائل نہ ہو اور جو میرے نبی کے ختم نبوت کا قائل نہیں ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو ہم اسے اسلام سے خارج کرتے ہیں اور میرے اللہ نے اس کو خارج کیا ہے کیونکہ جو قرآن سے بغاوت کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو میرے نبی کے ختم نبوت کے بعد میرے نبی کے ختم نبوت پر کسی طور میں بھی ڈاکہ ڈالے ہم اسے مسلمان تو کیا ہم اسے انسان ماننے کے لئے تیار ہیں بڑا اچھا کانسپ آپ نے کلیئر کیا کہ فتنہ کس کس چیزوں کو کہا گیا اور کس کونٹیشن میں کہا گیا ہم تین ورڈز کے اوپر کہا گیا کہ ان کو فتنہ کھا گیا لیکن اس کی کونٹیشن کتنی ڈیفرنٹ ہے ہمیں ہمیں اچھا بڑا لگا ہے چھوٹی بریک پر جانا ہے آپ دیکھیں نورے رمزان مدینہ یاد آتا ہے 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 اور مدینہ کی وہ گلیاں ہوں جہاں سینہ تکھے لے ہیں مدینہ کی وہ گلیاں ہوں جہاں سینہ تکھے لے ہیں مدینے والے آتا کا گھرانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنیم کھیلے ہیں مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنیم کھیلے ہیں مدینے والے آقا کا گھرانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے بہت خوب بہت خوب بابر علی قادری کیا آپ خوبصورت آواز سن رہے تھے ان کا تعلق ہے فیصل آباد سے بہت اچھا پڑا آپ نے باتچیت کا سلسلہ ہمارا جاری ہے ساری اس کو آگے بڑھائیں فتنہ اور فساد کی اوپر ہم باتچیت کریں آپ ہمیں آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ سے پوچھوں گا کہ کیا کہنا چاہیں گی کیا ایڈ کرنا چاہیں گے اب تک کی جو ڈسکشن ہو رہی ہے فتنہ اور فساد کو لے کر دیکھیں فتنہ جو ہے وہ اتنا وسیع ٹاپک ہے اور میں آپ کو اس بات پر مبارک بات دیتی ہوں کہ اتنی کامیابی کے رمضان کے مہینے میں آپ نے اس ٹاپک پر ڈسکس کرنے کا ہمیں موقع دیا کیونکہ فتنہ کے بارے میں سورہ بکرا میں دو مرتبہ فتنے کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الفتنہ تو عشد تو من القتل الفتنہ تو اکبرو من القتل کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہیں نماز پڑھی ہے اپنی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹے موٹے گناہ کیے ہیں کوئی ہم نے مثال دی جاتی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کا قتل تو نہیں کیا لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ ہم روزے کی حالت میں یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے یہ آیت ہے اس قریم کا حکم ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم روزے کی حالت میں کئی قتل کر دیتے ہیں تو فتنہ جو ہے اس قریم نے فرمایا ہے اور دیکھیں فتنہ بسیکلی کوئی ایک چیز نہیں ہے مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ فتنے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا فتنہ چھپے ہوئے راستوں سے داخل ہوتا ہے اور مختلف اناثر مل کر فتنے کو وجود دیتے ہیں جس میں سر فرس جو اناثر ہیں وہ ہے حسد، تکبر، چغلی، جھوٹ، غیبت، خودسوسی، بدگمانی یہ سب اناثر جب ملتے ہیں تو ایک فتنے کا وجود بنتا ہے سب سے پہلے اس بات کی طرف آہستہ آہستہ ہم سب کو ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم سب ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں تو ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے فرائض تو انجام دی ہیں کہ ہم نے گناہ کبیرہ نہیں کیا جبکہ اس قریم نے یہ ہمیں یہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے تو ہمیں ان چیزوں کو نوٹس کرنا چاہیے سب سے پہلے میں اس پہلے فتنے کی طرف فوکس کروں گی کہ کائنات کا پہلا فتنہ اس سے پہلے کوئی فتنہ نہیں تھا بس عبادت ہو رہی تھی فرشتے عبادت کر رہے تھے سجدے ہو رہے تھے پہلا جو کانفلکٹ تھا آپ اگر غور کریں گے کہ وہی آج بھی وہی کانفلکٹ ہے لیکن اس قریم کے کتنے ہم شکر گزار ہیں کہ پہلے دن سے اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اس کانفلکٹ میں جو حق ہے وہ کیا ہے سبان اللہ پوری کائنات کا پہلا فتنہ سبان اللہ سب نے سجدہ کیا سبان اللہ اللہ آپ سب جانتے ہیں کوئی نہیں بات نہیں ہے علامہ صلی اللہ تو آپ دیکھیں یہ پہلا کانفلکٹ تھا اس سے پہلے کوئی فتنہ نہیں تھا اب یہ فتنہ شروع ہو گیا کہ جب ابلیس نے سجدے سے انکار کیا یعنی یہ فتنہ اول ہے یہ فتنہ اول ہے اور دیکھیں اس کی وجہ بھی حسد بنا اس کی وجہ بھی حسد بنا اور دیکھیں کہ کونسپٹ آف توحید کو آج جو ہم ایک دوسرے کو سب ہی مسلمان ہیں تو اس میں اس کریم نے ہمیں حق اور باطل کا راستہ بتا دی ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں رمضان میں ہم کوئی محفل ہم اکٹھے ہوں کوئی سٹیج پروگرام ہو کوئی گھر ہو کوئی محفل ہو تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم اس کی خوشدودی حاصل کریں نہیں کہ ہم بیعث کر کے عجیب اس کو فتنے کی صورت ہم دے دیں تو ہم یہ تو اس کا حکم ہی نہیں ہے کہ رمضان میں ہم سب کوئی کٹھا کریں اور ادھر ایک فتنے کا منظر بن جائے آپ محبت سے پیار سے قرآن کی روح سے جو اللہ نے حق اور باطل کو علیدہ کیا ہے تو آپ قرآن کے ریفرنس سے بات کریں اللہ نے کونسپٹ آف توحید کو کلیر کر دیا اب دیکھیں فتنہ کیا تھا کریم نے فرمایا کہ میری حجت کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام حجت ہے تو ابلیس نے کیا کہا کہ نہیں میرے لیے بس تو ہے بس تو mean plan اللہ کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کونسپٹ آف توحید دو ہو گئے سبحان اللہ ابلیس کا کونسپٹ آف توحید تھا کہ میرے لیے بس میرے واللہ کافی ہے بس مجھے تو کہہ میں اب سجدہ کرتا ہوں قیامت تک سجدے میں رapons گا لیکن تیری حجتw کو نہیں ماروں گا یہ کونسپٹ آف توحید ابلیس کا ہے اللہ کے نزدیک سجدہ مجھے کرو عبادت میری کرو اور جن کو میں چاہوں ان کو چاہوں جن کو میں منوانا چاہوں اصل میں یہ فرسٹ کانٹرک تھا یہ پہلا فترہ تھا تو جب ابلیس نے انکار کیا ابلیس نے دیکھیں اللہ کا انکار نہیں کیا فرشتوں کا انکار نہیں کیا توحید جی مازرک صاحبی چھوٹی سی بریک پر جانے واپس آتے ہیں اور آپ بات چیت کا سلسلہ آگے بلاتے ہیں بہت خوب بات کر رہے تھے ہمیں لینی چھوٹی سی بریک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان ہمارے ساتھ رہے ہیں ایلی اللہ ایلی اللہ ایلی اللہ ایلی اللہ اج منگ منگ جو جو بھی او منگ نائے او میرے آنکھا ہے تو ایلی اللہ 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 بہت ہی پیارا ہے کہ وچھ کبرت جی کبر رائے گا کوئی ہوتے کوئی نوی آیان بچاوے گا ہوتے کملی والا آئے گا بڑھو لائی لہا اے لیلالالا پڑھئے لائی لہا اے لیلالالا لائی لہا اے لیلالالا خس بی ربی جللالا اے لیلالالا اے لیلالالا اے لیلالالا اللہ 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 اس قلب میں دے لفظیں چکر میں آنا او جیے نبی دے چارے نیاری ناں تیسا نو چارا نال پیارے نیاں اللہ 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 اور ہم پیچھے رہے آج منگ لو جو وی او منگنا اے میرے آگایا ہے تو او لنگنا اے تیرے جانا جنہ سنگنا اے پڑو لا الہا لا الہا لا الہا لا الہا بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ عمر رزوی کی آواز آپ سن رہتے ہیں بار رزوی کہاں سے تعلق آپ کا چھانگا مانگا ہے جنگلات ٹھیک ہے وہاں کے حالات ٹھیک ہے چھانگا مانگا ہے جنگلات ٹھیک ہے وہاں کے حالات ٹھیک ہے دو ہزار بارہ میں ہنٹی کی وجہ سے شکار ہوا کرتا تھا آپ وہ بالکل تھی چھانے جنگلات کے اندر نہ یہ شکار شکر نہ کریں سیف کریں انشاءاللہ ضرور رہیں گے اپنی بات مکمل کر لے پلے جی بات ہو رہی تھی فتنہ کی پوری کائنات کا دنیا کا پہلا فتنہ جو تھا وہ جب ابلیس نے جناب آدم اللہ علیہ السلام کے سجدے سے انکار کیا تو آپ سب جانتے ہیں کہ تب اللہ نے اور بڑا مقرب فرشتہ تھا آپ دیکھیں بغیر مقصد کے تو جو ہمارا ٹاپک ہے جو اس کے ریلیونٹ بات نہیں ہے تو ہم کیا ہیں ہم جاہل ہیں ہم وہ بات نہیں کریں گے اگر ایک واقعہ کا تعلق ہماری شریعت کے نہیں تھا اللہ نے کلام پاک میں کیوں رکھا ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اصل میں موہد وہ ہے توحید پرست وہ نہیں ہے جو صرف اللہ کافی کہے کہ اللہ کو ایک طرف کر دے موہد وہ ہے توحید پرست وہ ہے جو عبادت اللہ کی کرے وحدہ اللہ شریک اللہ کو مانے اور جن کو جو میری حجت ہیں جن کو میں بناوں پیشوا ان کو بھی وہ مانے کیا بات ہے تو پھر وہ توحید پرست آج جانتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیکھا کہ بلیس کتنے عبادت گزار تھا ہزاروں سال کی اس کی عبادت نہیں دیکھا اللہ نے فخرج کہا کہ اس کو باہر نکال دیا اور پھر اس کے بعد اس کریم نے سوال بھی کیا تھا ابلیس سے کہ یا ابلیس مامنا کا انتس جدو لما خلق تو بے یادی استکبر ام کنتا منالالعین اللہ نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا اور ہاتھوں سے بنایا اور پھر اللہ نے سوال کیا کہ تُو نے تکبر کیا یا کہ تُو اپنے آپ کو آلائین میں سے سمجھ بیٹھا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہستیاں تحریر کے آدم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی کہ اللہ پوچھ رہے کہ تو سجدہ نہیں کرتا اور روایات میں ہے کہ جب اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی تو ہستیاں موجود تھی کیونکہ جو ظاہر میں اول اما خلق اللہ نوری انا و علیہ من نور واحد کہ اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق فرمایا اور میں اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہیں تو یہ ہستیاں جو ظاہر میں پاک محمد کا نور تھا ابھی کاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا آسمان پہ آدم علیہ السلام نے تو اس ماں تھے اسم نہیں تھا جس میں کہ ایک نور کے اندر یہ نور زم تھا اسی لیے اور پھر اسی لیے اللہ نے بتا دیا کہ یہ وہ ہستیاں جب سوال کیا گیا کہ وہ آلین کون ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ آلین ہم ہیں میں میرا بھائی علی میری بیٹی فاطمہ اور میرے بٹے حسن اور حسین یہی آلین ہیں اور اس لیے یہ پہلا فتنہ یہاں سے شروع اور ایک اور پوائنٹ میں بتاتے ہوئے کہ جب اللہ نے اس کریم نے ابلیس کو نکالا تو ابلیس نے ایک چیلنج کیا تھا ابلیس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اس کریم نے کیا فرمایا تو بیٹھ جا میں اپنے بندوں کا کریم رب ہوں میں ان کو ہدایت کروں گا نماز میں میں ان پہ واجب کر دوں اے دین السراط المستقیم کہ صراط المستقیم پر قائم رہنا اور یہی سوال کتاب ہے سوا اکمار کا اہل سنت کی کتاب میں کاری سب بیٹھے اس میں بیان ہے کہ ایک بزرگ صحابی نے آپ سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ صرف عبادت نہیں ہے کہ ابلیس جو ہے وہ بہت عبادت گزار تھا ابلیس جو ہے وہ اللہ کو مانتا تھا تو صراط مستقیم کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جائیں صحابی بیٹھ جائیں آپ آپ بات کری تھی رسول اللہ کا نور پہلے بنا باٹ ان کو آخر میں نبی کیوں بھیجا سب سے آخر میں وہ کیوں آئے نور کو پہلے بنا میں آپ کو یہ بات اس کے بعد میں کبھیج گھر کے آپ کو بلکل اس کا جواب دیتے کہ جب یہ سوال آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جائیں وہ بیٹھ کے کئی مرتبہ کتاب میں درج ہے کہ وہ کھڑے ہوئے تو آپ نے ان کو بیٹھنے کی تاقید کی ابھی ان صحابی نے سوال نہیں کیا تھا کہ مسجد نبوی سے ابو الحسن داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ سوال کریں جب سوال کیا تو فرمایا حاضر علی و صراط مستقیم کہ یہ علی جو ہیں یہی اس لیے آگے پھر انشاءاللہ میں بیان کروں گی اور ایک چھوٹا سا آگے جو ہیں لما صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بھی فرمان ہے آپ کی پاک حدیث ہے کہ ان اللہ خلق نورہ محمد کبل آئیں یخلق سامواتِ والرز والا وکلم وکرسی ارز فرش لاو کلم جن ملک فرشتے ہر ایک چیز کی خلقت سے چار لاکھ چوبیس ہزار سال پہلے اللہ نے ہمارے پاک نبی کے نور کو خلق کیا اور بعد میں کیوں بھیجا کہ دیکھیں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک ترتیب دی جاتی ہے اور اللہ کا مقصد ان کے محبوب ہے ترتیب یہ کہ سپوز آپ نے اس پروگرام یہ مقصد ہے ہمارا اب ہم سب جو باتیں کر رہے ہیں یہ مقصد کا حصول ہے لیکن اس کو مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک ترتیب دینا پڑا مجھے انفارم کرنا پڑا علامہ صاحب کو کاری صاحب کو ایک پروپر جب تک ترتیب نہ ہو مقصد ہم حاصل نہیں کر سکتے یہ آپ کا سٹیج بنائے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت آپ نے سارا کیا ماشاءاللہ بہت شکریہ اسی طرح بس میں ایک لفظ میں بات کمپلیٹ کر رہی ہوں اس قریم کا مقصد جو تھا وہ اس کا پاک حبیب ہے تو اس ترتیب کے لیے پہلے آسمان بنایا پھر زمین بنایا لوگ کلم ارش فرش کرسی ستارے چاند سورج ساری کائنات کو سجایا اور پھر صرف یہ جیسے آپ کا سیٹ اپ ہے اس کے لیے صرف سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ترتیب کے لیے کوئی مجمع بھی چاہیے ہوتا ہے تو اسی لیے اللہ نے مجمع کے طور پر جناب آدم علیہ السلام کو ترتیب کے لیے سارے انبیاء کو بھیجا اور ہر نبی نے تعرف ہمارے نبی کا کروایا اسی لیے جو مقصد ہے اس کا حاصل بعد میں ہوتا ہے پہلے کائنات کو سجایا اور پھر اسی لیے آخر میں ہوتا ہے محبوب کا پہلے ارینجمنٹ کروایا کہ محبوب نے جو آنا ہے جس کے لیے کائنات کو بنایا ہے رب نے پہلے سب کچھ بنانے کے بعد محبوب کو اس لیے بھیجا سبحان اللہ تاکہ پتا چلے کس کے آنے کی تیاری ہو رہی تھی سبحان اللہ کیا بات تھا کس کے آنے کی تیاری اللہ مسار نامی صاحب آپ بھی آئٹ کریں کچھ میں اس پہ آئٹ کیا کروں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اصل مقصد کی طرف نہیں آتے فتنہ جو ہے بیسیکل ہی جیسے باجی مہترمہ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عرفانیت میں روحانیت میں آمین بڑی مدلل اور مستاقم اور مرتبار گھر مزاری یہ ہے کہ فتنہ جو ہے یہ جیسے انہوں نے حسد بتلایا کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ حسد ہے حسد میں وجہ دشمنی ضروری نہیں ہوتی حسد بس حسد ہے کسی کے علم سے ہو جائے کسی کے علم سے ہو جائے کسی کے اختیارات سے ہو جائے یہ ایک عجیب بیماری ہے اصل جو اختلاف رائے ہے جس سے فتنہ پھیلتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اللہ کی مانتا نہیں کیا بات اس کا جو سپریم میندر ہے وہ ابنیس ہے جس نے اللہ کو مانا اور اللہ کی مانا نہیں کیا بات اسی طرح ایک طبقہ ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرتا ہے کہ ہم آپ کو رسول مانتے ہیں مگر نبی کی مانتے نہیں مانتے نہیں ان کو منافقین کہا گیا ایک وہ طبقہ ہے جو حجت خدا کو دیکھتے ہیں قرآن مجید اس کا حکم دیتا ہے اور دیکھنے کے باوجود ان کے اختیارات کا انکار کر دیتے ہیں ان کو قرآن نے فاسقین کا تو یہ ساری الگ الگ کاٹا گریز ہیں ان کو سمجھنے کی سوچنے کی ضرورت ہے جیسے میں بھی آف دا کیمرہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ روایت کے خنجر سے آیتوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں تاریخ کہہ رہی ہے نبی چالیس سال کے بعد نبی بنے جبکہ قرآن اشارت فرمارہ ہے وما محمد الیرسول میرے حبیب آپ جب سے ہیں جب سے محمد نہیں رسول ہے اب قرآن نے اس تاریخ کی بات کا نفی کر دیا تاریخ کہہ رہی ہے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند منافقین ان الزام لگا ہے کہ علی علیہ السلام کو جو آپ نے ہم پہ مسلط کیا ہے یا اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے اب قرآن فرما رہا ہے وَنَّجْمِزَا هَوَا یہ میرا نبی تو میرے حکم کے بغیر ہونٹ بھی نہیں ہلاتا بلکہ سرکار بشان بار ایک چملہ کہنے دیجئے ہر چیز کے طلوع ہونے کی ایک جگہ ہے سورج طلوع ہوتا ہے آسمان سے چان طلوع ہوتا ہے آسمان سے بارش برستی ہے آسمان سے بس جس کے لبوں سے قرآن طلوع ہو اسے صاحبِ قرآن کہتے ہیں اسے میرا بستفاق کہتے ہیں باق سمجھنے کی ہے فطریں بڑھتے رہتے ہیں فطریں اپنے کام کرتے رہتے ہیں لیکن جو سخیے امنِ عالم ہوتے ہیں وہ قوموں کو ملاتے ہیں قوموں کو لڑاتے نہیں ہیں ابھی آپ معذرت کے ساتھ میں ہٹ نہیں کر رہا آپ چینلز پر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ایک توپک کے کر مختلف علماء اکرام کو اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے جی آپ اپنی رائے پیش کریں آئی جو کچھ شکرات ہیں ان پر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے توحید پہ اکٹھے ہیں رسالت پہ اکٹھے ہیں ولایت پہ اکٹھے ہیں امامت پہ اکٹھے ہیں اس پر بات کرو نا جو مرکز ہے جو قرآن کا پیغام تاریخ میں نے کچھ لکھا علامہ صاحب نے کچھ لکھا میں ایک بڑا اہم چبلہ کہنا چاہتا ہوں جس ملک میں انسانی پروفیسر کے لکھی ہوئی کتاب پانچ ہزار کی ہو اور قرآن کا حدیعہ پانچ ہو ہو بہت لوجیکل بات ہے کہ آپ جا کے ریٹنگ کی چکر کے اندر آپ چار لوگوں کو بٹھا کے آپ اسے لڑوا دیتے ہو اور فائدہ کیا جو کام کی بات ہے جو آپ کے پوائنٹس آف کنورجنس ہیں ان کا ڈسکرس نہیں کرنا نو پوائنٹس ہوں گے نہیں ایک پوائنٹ پہ کئی دور دراز اختلاف پڑا ہوئے اس کو اٹھا کے لاؤ لڑوا دو جا پس بکر بٹھائے ہوئے ہیں تو چینلوں پہ تو جا کے یہی کچھ ہو رہا ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ انسان کو ملانے کے لیے آیا ہے انسان کو بانٹنے کے لیے تقسیم کرنے کے لیے نہیں آیا اس مہینے کے اندر آپ اس وقت ہم دو مختلف سوچ کے مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہیں وغیر ہماری بات کیا ہو رہی یہ اخلاقیات کے اوپر ہم تعمیر تعمیرات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کے اندر جو چیزیں رائج کی جا چکی ہیں ڈالی گئی ہے خرافات اخلاقیات کے اخلاف ہیں کردار کے اخلاف ہیں میں درست دے رہا ہوں اخلاقیات کے حوالے سے اور میں اسی وقت حضرت صاحب کے قبلہ حیدری صاحب کے خلاف اس وقت بہت پڑا پروگینڈا کھڑا کر دوں میرا اخلاق کہاں جائے گا کیا بات یہ بھی ترسے فتنہ ہے یہی فتنہ ہے یہ بھی علمی فتنہ ہے یہ بھی علمی فتنہ ہے دیکھیں قرآن میں بھی وہی پڑھتا ہوں یہ بھی وہی پڑھتے ہیں حدیث میں بھی وہی پڑھتا ہوں یہ بھی وہی پڑھتے ہیں جس رسول کا قلمہ میں نے پڑھا اسی رسول کا قلمہ نے پڑھا ہے تو ہمارا اختلاف ان چیزوں پر نہیں ہے ہمیں تو چاہیے اس مہینے میں نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاگر کریں ملکل ایسے آپ کے اخلاقیات آپ کی صیرت تیبہ آپ کے کردار کو جاگر کریں ملکل ایسے اور ہمیں چاہیے اس بات پر اکٹھے ہوں اگر ہمارا یہ شرادہ جو بکھیرا جا رہا ہے اس کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے جیسے فیصل آباد کی عورت نے مدونہ عورت نے بڑی بڑی پوائنٹ اس نے اس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا اس کی جرت کیسے پیدا ہوئی ہماری اسی افتراک اور انتشار کے وجہ سے پیدا ہوئی ہماری اسی فتنہ اور فساد کے وجہ سے پیدا ہوئی وگرنہ اس کی جرت کیا ہے اور وہ بھی اسلامی ملک کے اندر وہ بھی کیا بات خوبصورت بات کیا ہے آپ نے حرزب دیکھیں نا کہ جناب علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کا یہ فصیح و بلی خطبہ آپ کا یہ علم ہم تو سمجھ دیتے ہیں آپ صرف تلوار کے دھنی ہیں لیکن آج آپ نے بتایا کتنے فصیح و بلی خطیب ہیں تو میرے پاک مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جتنا کمال ہے یہ میرے آقا کے لواب کا سکتہ ہے تو میرا خون ہے تو میرا نور ہے تو مجھ جیسا ہے مگر کبھی جناب علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ میں نبی جیسا ہوں جیسے جناب علی نے نہیں فرمایا کہ میں نبی جیسا ہوں ویسے صحابہ اکرام رضوان علیہ السلام نے اپنی محبتوں کے ثبوت دیئے یہ کہہ کر کہ ہم تو علیہ السلام کے اعبادت کر رہے ہیں ہم تو بلکہ سرکار قبلہ صحیح مخاری محدود ہیں رسول خدا سرکار علیہ السلام کو کاندوں پہ اٹھائے آ رہے ہیں آگے سے مقدم صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سواری کیسے خوبصورت ہے آپ نے کہا ہے ابن خطاب یہ تو دیکھ سواری کے آنے کیا بات آپ نے بات کرنا چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے نہیں ہاتھ جوڑ کر کاری صاحب بھی میرے ساتھ انشاءاللہ اختلاف رائے نہیں کریں گے تفاق رائے کریں گے میری محترمہ بین بھی اختلاف رائے کیوں ہے مقام کو نہ سمجھنے کی جہالت اللہ کے بعد کائنات میں کوئی اللہ نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی خاتم نبی نہیں اس کی آلِ اطہار صاحبِ درود ہے صاحبِ عزت ہے صاحبِ حرمت ہے معصوم ہے صحابِ اکرام رضوان اللہ اجمائن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ صحابی ہیں اور یا اللہ ایک خصورت جماعت ان تک پہنچ رہا اور یا سے صحاب تک پہنچو صحاب سے آلِ محمد تک پہنچو آلِ محمد سے نبی تک پہنچو نبی سے خدا تک پہنچو آسمان سے زمین پہ آنے کا طریقے ہیں تو زمین سے آسمان پہ جانے کی بھی طریقے ہیں جو نبی اللہ کا قرآن مسلمانوں تک پہنچاتا ہے کیا وہ نبی مسلمانوں کی دعائیں اللہ تک نہیں پہنچا سکتا بس آئی حجت کی تعریف یہی ہے جو اللہ کا حکم بندوں تک اور بندوں کی بات اللہ تک پہنچائے اسے حجت کہتے ہیں ایک معمولی سے بات ہم نہیں سمجھتے کبلہ یہ ٹیلی فون ہے مجھے قاسم اسوائی نے رابطہ کیا کبلہ کہاں پہنچے میں نے کہاں جی میں راستے میں ہوں اب نہ آپ سامنے تھے نہ میں تھا ہم درغیان میں رابطہ کون تھا یہ پاور اف کیمنیکیشن یہ ٹیلی فون تھا مسئلہ ہم اس کامیس سے آپ سمجھ لو حجت کو کہ آج ایک ٹیلی فون جو ہے وہ کینیڈا سے یہاں تک پانچ منٹ میں آواز پہنچا سکتا ہے تو کیا میرا سلام میں رسول تک نہیں پہنچ سکتا کیا میری عقید اپنے علی تک نہیں پہنچ سکتی اور ان تمام فطروں کی سرکوبی ایک ہی چیز سے ہو سکتی ہے ہمارے بہت خوبصور بزرگ گزرے ہیں اللہ کریم ان کے مجزار پر خورو رو رامت نازل فرمائے آپ کا ایک شعر ہے عجب تاریخیاں چھائی ہوئی ہیں روحِ عالم پر عجب تاریخیاں چھائی ہوئی ہیں روحِ عالم پر کہیں سے ڈھونڈ کر نورِ نبی بہرِ خدا لاؤ یہی ہے مشورہ قربان میرا اہلِ دانش کو مقامِ مصطفیٰ سمجھو نظامِ مصطفیٰ لاؤ سبحان اللہ اس پر عمل کرنے سارے فطریں خود بخود خط ہو جائیں ایک بات علامہ صاحب کی بات میں میں اور ایڈیشن کروں گی ابھی جو وہ بیان کر رہے تھے واقعہ کہ آپ نے دوش پہ اٹھایا ہوا تھا شہزادوں کو تو چند اصحاب نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قرآن آپ کے پاک قلب پہ نازل ہوا آپ کے دل پہ نازل ہوا تو اصل جو قرآن ہے وہ یہ آپ کا دل اصل قرآن ہے ٹھیک ہے تو وہ تو سامت قرآن ہے تو دل آپ کے قرآن کے اندر ہے تو آپ شہزادوں حسنین کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کے قدم آپ کے سینے پر آتے ہیں جب اٹھاتے ہیں تو قرآن آپ کے سینے میں تو آپ نے کیا اشارت فرمایا کہ جب ایک قرآن پر یہ عظمت بتا رہے ہیں ایک قرآن پر دوسرا رکھ دیا جائے تو نیچے والے قرآن کی شان میں فرق نہیں آتا اگر میرا سینہ قرآن ہے تو پیکر حسنین بھی اس لیے جہاں بیمہ حسین نے نوک نیزہ پر قرآن پڑھا تھا بعد شہادت اور پھر یہ کہا تھا لوگوں گواہ رہنا صدقہ یا رسول اللہ میرا نانا سچ کہا گیا کہ یہ سامت قرآن ہے حسین نات کے قرآن اصل میں قبلہ بات ہی ہے کہ ہم بتوں کے مخالف ہیں ہم بتوں کے مخالف ہیں مگر خود اپنے اندر انا کے بت ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں ہم خود انا کے بت کے مجاری ہیں اس لیے فتنہ فساد پیدا ہو رہے ہیں جب انا ختم ہو جائے گی تو فتنہ بھی ختم ہو جائے گی کیسے ختم ہو جائے نا الان کے اندر تو انا ہے ہی نہیں انا جہالت کے اندر چلی جاتی ہے کیا خوبصورت بات چیت کا سلسلہ جاری ہے بہت ہی زیادہ خوبصورت مطبع یہ ہیں پوائنٹس آف ڈائیورجنس محبتیں بانٹنی آپ نے اختلاف نہیں کرنا حالہ اللہ نہیں مچانی انتشار نہ پھلائیں ان جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں آپ کو بھی پتا چلے گا اور انا کا جو بت لے کے آپ گھوم رہے ہیں اس کو توڑے اپنی کمر کا سریعت تھوڑا سا ونگا کریں منہ اللہ پھر علاج کرے گا چھوٹی سی بریک پہ جانا آپ دیکھیں نورِ رمضان کہاں کہاں لیے ٹھٹی ہے جوست جوے رسول تلاش نیشے کفے پائن مصطفیٰ کی قسم تلاش نیشے کفے پائن مصطفیٰ کی قسم جو نے آنکھ سے زر آتے خاکِ قُور رسول جو نے آنکھ سے زر آتے خاکِ قُور رسول اور شگو تگوے شلِ زہرا زہرا ہر گول تگوے شلِ شگو تگوے شلِ زہرا زہرا ہر گول تگوے شلِ تگوے شلِ تگوے شلِ کسی میں رنگ رنگ علی کسی میں رنگ علی اور کسی میں بُو رسول اور آپ سب کی نظر مکتاز کر رہا ہوں انتہائی خوصور زنیے گا کہ عجب تمہ شاہ ہو حشرِ میں پید مم عجب تمہ شاہ ہو حشرِ میں بے دم 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 کہ سب ہو پیش خدا رہے میں روپ روح رسول کہ سب ہو پیش خدا رہے میں روپ روح میرے سب جب تمہ شاہ ہو حشرِ میں بے دم 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 کہ سب ہو پیش خدا رہے میں روپ روح رسول روح روح خدا روح خدا 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 سبحان اللہ اور اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور وقت آگیا ہے تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کیا چاہے تو فتنے کے بارے میں جو اناثر آپ اداریتی آسیا آپاں تو ان اناثر کے بارے میں تھوڑا سی ان کی تشکریح کریں جی یہ اناثر جو ہیں ان میں بیسک جو ہیں ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو بیسک اناثر ہیں جیسے پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ حسد ہے تکبر ہے چوگلی ہے اور بدگمانی تو اب ہمیں رمضان میں یہی موقع ہے ہمارے پاس کہ ہم دیکھیں کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے پہلے جیسے میں نے بیان کیا کہ کائنات کا پہلا فتنہ حسد کی بنیاد پر ہی اٹھا اب حسد کہتے کس کو ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلان شخص مجھ سے بہت حسد کرتا ہے میں تو کسی سے نہیں کرتا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ حسد کس کو کہتے ہیں اور حسد جو ہے وہ ایک شرک کی قسم ہے حسد کہتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائے اور آپ یہ سوچیں کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے یہ میرے پاس ہونا چاہیے تو یہ اللہ کی جو رضا ہے اس میں آپ نے دخل دیا تو یہ شرک ہے اور دوسری بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی نعمت دیکھیں تو آپ کا دل چاہیے آپ شکر کریں کہ اللہ یہ نعمت اس کو بھی نصیب رہے مجھے بھی عطا فرما تو یہ حسد نہیں ہے آپ دیکھیں حسد جب کسی سے ہوا تو آپ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے تو آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے تکبر جو ہے نا وہ اس قریم کو بلکل پسند نہیں وہ فرما رہے کہ لا تمشیفر ارض مراحن خبردار میری زمین پر اکڑ کے مت چلو اکڑ کے تک چلو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ تمہارا پاؤں تم زمین پر رکھو تو میری زمین کو تم چیر سکتے ہو یا تمہارے گردن کی اکڑن اتنی زیادہ ہے کہ تم پہاڑ کی چوٹیوں کو چھو سکتے ہو اللہ فرما رہے کہ آجزی سے میرے پاس آو اللہ کو سب سے زیادہ آجزی پسند ہے تو اس لیے کیونکہ اب آخری مرلات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں رمضان میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ حسد سے بچیں تکبر سے بچیں اور غیبت سب سے اہم بات لیکن قرآن پاک میں کسی گناہ کے لیے یہ نہیں فرمایا گیا کہ غیبت کرنا گویا ایسا ہے کہ مردہ بھائی کا گوئی اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہم سب ہی اس میں شامل ہے کوئی کہہ کہ میں اس سے مبرہ ہوں ہم سب ہی اس میں شامل ہیں تو ہمیں تھوڑی اعتیاد کرنی چاہیے کہ ہم ویسے تو رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو روزے کا مقصد ہے آپ اپنے آپ کو طاہر رکھیں اندر سے بھی باہر سے بھی پاک ذکر کریں تو لیکن یہ نہیں کہ آپ روزے کی حالت میں تو آپ مردار کھا رہے ہوں یہ قرآن میں یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اس کے بعد یہ باتیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ چوہلی کرنا غیبت کرنا بد گمانی کرنا یہ سارے اس زمرے میں چیزیں آ جاتی ہیں فتنہ جس سے بفا ہوتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ فتنے کا جو درجہ ہے وہ اس کریم نے قتل کے برابر دی ہے تو ہمیں ان سب چیزوں سے روزہ کی حالت میں پہلے ہیں میں اس میں ایک حدیث پاک ایڈ کرنا چاہوں گا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم سے پوچھا گیا فتنہ کس کو کہتے ہیں جیسے آپ اناثر کا پوچھ رہی تھی مولا کائنات نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربے قیامت ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ شریف انسان ظلیل ہو جائے گا اور ظلیل انسان عزتدار ہو جائے گا آج کے لئے ہی تو ہو رہا ہے وہی کچھ ہو رہا ہے پراکہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غریب کو دھکے ملیں گے اور جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی اس کو عزت کے ساتھ بٹھائے جائے گا جائے اس کا مال حرام ذریعہ سے آیا ہو پراکہ کریم علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین ان کی رائے کو پسے پشت ڈال دیا جائے گا دوستوں کی رائے کو تصریف کر لیا جائے گا انسان کے لئے پیسہ اس کا سب کچھ ہوگا دین بھی پیسہ ہوگا اس کی عزت عبرو بھی پیسہ ہوگی سب کچھ پیسہ ہوگا پر بایا کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی زنا عام ہو جائے گا اور یہ فتنوں کی نشانی ہیں دلیلیں ہیں ان کی جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو پھر تیار رہنا بے موسمی بارشیں بھی آئیں گی آندھیاں بھی آئیں گی توفان بھی آئیں گے زلزلے بھی آئیں گے اور تمہارے کھڑے کے کھڑے باغات اور فسنیں لست اور نابوت ہو جائیں گی سب کچھ ہو رہا اس وقت میں ہمیں استغفار کی قصد کرنی چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے مرام صاحب بفور کنکلوجن اگر بتائیں استغفار یہ سب کچھ معاملات تو پیدا ہو گئے ہیں دوسرا فتنہ ہی ہوتا ہے تو کیا آپ استغفار کس طرح کیا پیغام دے سکتے ہیں میں یہ سوچتا ہے گفتگو کا مکمل وقت تو ختم ہو گیا صرف ایک پیغام ہی دیا جا سکتا ہے اور پیغام ہمیشہ محبت سے دیا جا سکتا ہے جیسے میری بہن نراز کر رہی تھی کہ تقبر کے مقابلے میں سب سے بڑی طاقت کا نام آجزی ہے آجزی ہے اور اس رمضان المبارک سے آج اس کی پچیسویں ہو گئی سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے پچیس دنوں میں فرمان کتنے سنائے سوال یہ ہے کہ ہم نے پچیس دنوں میں کسی ایک فرمان پر عمل کی ہے کیا بات ہمارے پاس گفتار کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس عمل کی کمی ہے ہم وعدہ کرے کہ تمام مسلمان آن عالم عید کے روز ایک تبدیلی لائیں گے آپ کے اندر تاکہ آپ کو دوسرا مسلمان بھائی پوچھے کہ لگتا ہے تمہیں روزے پوری رکھیں ہم عید کو سمجھتے ہی نہیں ہیں ہمارے نظریک عید خوشی ہے حلوہ مانڈا ہے سمجھیں نا عید شکرانہ ہے کہ آپ نے تیس دن خدا کے حکم سے بغاوت نہیں کی آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو قائم رکھا لیکن صرف تیس دن اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قائم رکھنا مومن کی نشانی نہیں ہے مومن وہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ جناب علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا مومن کسے کہتے ہیں ہمیرے کائنات نے مستاق نے اتنی خوصورت بات کی کہ ساری چیزیں دم توڑ گئیں میرے مولا نے فرمایا مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک جب تنہائی پاک ہوگی یقین کیجئے معاشرہ ایک قزیم معاشرہ میں ہندر سے پاک نہیں ہوں میں دوسروں کو کیوں پاک کروں گا میں اللہ کے پانی کا زیاہ کر رہا ہوں اگر میری نیت پاک نہیں ہے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھائی آپ معاشرے میں تبدیلی لائیں غریبوں سے محبت کریں چھوٹوں سے پیار کریں بڑوں کا احترام کریں حقوق تلفیہ نہ کریں حقوق غصب نہ کریں ظاہری میار سٹینڈرڈ سٹیٹس اس کو چھوڑ دیں نبی پاک کی صیرت کو اپنا لیں آل محمد کی صیرت کو اپنا لیں آپ کے سامنے ہے کہ کربلا میں جزید کا حسد سر چڑھ کے بولا مگر حسین کی قربانی نے اس کا حسد اس کا ظاہری تقبل سب کچھ تفن کر دیا آج جزید کا نام لینے والا کوئی نے لیکن حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین آمیشہ رہے گی حسین آمیشہ رہے گا کربلا سے ہمیں درس لینا چاہیے رشتوں کے تقدس کا کربلا سے ہمیں درس لینا چاہیے ماں کی وفا کا کربلا میں ہمیں درس لینا چاہیے بھائی سے بھائی کی محبت کا اور کربلا ہمیں درس لیتی ہے ہر دور کے جبر کے سامنے ڈٹ جاؤ چاہے اس کے لئے خاندان ختم ہو آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سورو بردی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ لوگوں نے آج ہمارے بہت ایک خوبصورت محفل تھی کیونکہ ہم نے بہت کچھ سیکھا آج اور آئے ہوب آپ لوگوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ سیکھ رہے ہیں روزانہ ہمارے ساتھ آج پرچیس ماں روزہ ہو گیا چھوٹی سی بریک پر جانا ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں آپ دیکھیں نورے رمزان